شیراز کے ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا وہ موسم انتہائی سرد تھا میں اس فکر میں سو گیا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے فرمایا کیا بات ہے میں نے ارز کیا حضور خرچ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس اسی فکر میں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن چڑھے تو فلا مجوسی کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا ہے کہ بیس دینار وہ تمہیں دے دیں حضرت فاش صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہاں کیسے سناؤں پھر یہ بات بھی درست ہے کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں اسی ششو پنج میں وہ پورا دن گزر گیا دوسری رات پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس خیال کو چھوڑ دو اور اس مجوسی کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دو چنانچہ حضرت فاش صبح اٹھے اور اس مجوسی کے گھر چل پڑے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہ تھا یہ پہلی مرتبہ اس کے پاس آئے تھے اس لیے شرما گئے وہ مجوسی خود ہی بول پڑا بڑے میاں کیا کچھ حاجت ہے حضرت فاش بولے ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم مجھے بیس دینار دے دوں اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھلا اور کہا لے لیجیے یہ بیس دینار میں نے آپ ہی کے لیے نکال کر رکھے تھے آپ کی راہ دیکھ رہا تھا حضرت فاش نے وہ دینار لیے اور اس مجوسی سے کہا بھائی میں تو بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر یہاں آیا ہوں مگر تجھے میرے آنے کا کیسے علم ہو گیا وہ بولا میں نے رات کو اس شکل و صورت کے ایک نورانی بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے جنہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک شخص صاحب حاجت ہے اور وہ کل تمہارے پاس پہنچے گا اسے بیس دینار دے دینا چنانچہ میں یہ بیس دینار لے کر تمہارے ہی انتظار میں تھا حضرت فاش نے جب اس کی زبانی رات کو ملنے والے نورانی بزرگ کا کلیہ سنا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا چنانچہ حضرت فاش نے اس سے کہا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مجوسی یہ واقعہ سن کر تھوڑی دیر ٹھیرا پھر کہا مجھے اپنے گھر لے چلو چنانچہ وہ حضرت فاش کے گھر آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا پھر اس کی بیوی بہن اور اس کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی